السلام علیکم جی ویلکم ٹو این اتتا تھماکتار ویڈیو میں سپائیسی ریویو میں ہوں آپ کے ساتھ ماری علی امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و حافظ سے ہوں گے پیار کے بغیر زندگی ادھوری ہے سانیہ مرزا نے اپنا دل کھول کے سامنے رکھ دیا ہے ہر ایک آدمی ہر ایک مرد شوئب کی طرح دھوکے باز نہیں ہوتا ہے سانیہ مرزا نے دوسری شادی کے حوالے سے کیا بات کی کیا جواب دی آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے ریکویسٹر چینل کو سبسکرائب ضرور کرے گا سانیہ مرزا نے اپنی زندگی میں پیار کی اہمیت پر بڑا زور دی ہے اور کچھ پکچرز بھی شیئر کی ہیں سانیہ کا ماننا ہے کہ دھوکے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی زندگی چلتی رہتی ہے بس آپ انسانوں کو پہچان لیتے ہیں دل جڑتے ہیں محبت ہوتی ہے لیکن ایسے رشتوں سے وہ بہتر ہے کہ انسان تنہائی پسند ہو جائے رشتہ ختم کر دے جہاں پر صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے یہ صرف ہم بات بولنے کے لیے آسان ہے لیکن سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے سانیہ مرزا بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ سانیہ دوسری شادی بھی لف میریج ہی کرنے والی ہیں اور آج کل کے دور میں ارینج میریج وہ کیا کریں اب ان کی پہلی شادی تو ہے نہیں کیونکہ ان کے پیرنٹس تو ہیں وہ ان کے لیے کوئی لڑکا ڈھونڈے ہیں سانیہ خود مختار ہے سانیہ نے اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کے بیٹے کے ساتھ اگلا انسان کیسا روئیہ کیسا سلوک اپنائے گا تو سانیہ جو ہے وہ لف میریج کریں گی وقت دیں گی اور وہ وقت دے بھی رہی ہیں سانیہ مرزا کی طرف سے شیئر کی گئی نئی پچرس میں پیار دل اور پیار کے اصول سب ہی نظر آ رہے ہیں اور سانیہ مرزا اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار رہی ہیں اور کافی زیادہ وہ ایک کہتے ہیں نا کہ فیملی پرسن ہوتا ہے وہ ایک فیملی پرسن ہونے کے ساتھ ساتھ فیملی کی امپورٹنس کو بہت اچھے سے جانتی ہیں اور وہ دکھا رہی ہیں کہ وہ ٹراؤما سے نکل آئی ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اب چوتھی شادی بھی کر لیں پانچ فی شادی بھی کر لیں بچے سے ملے نہ ملے کوئی ان کا لینا دینا نہیں ہے وہ کہتی ہیں کہ جی اب وقت جو ہے وہ ایک مرم ہے بہتر سے بہتر انشاءاللہ تلہ زندگی ہوتی جا رہی ہیں سانیہ مرزا اور ان کی بہن انہ مرزا کے اپنے بچوں کے ساتھ کچھ بڑی پیاری پچٹس جو ہیں وہ انہوں نے ریلیس کی ہیں جاری کی ہیں پوسٹ کی ہیں جسے لوگ بہت زیادہ خوش ہیں اور سانیہ مرزا کھیل کی دنیا میں شعرت رکھنے کے علاوہ گزشتہ چند ماہ سے اپنی حمد اور حوصلے کی وجہ سے بھی کافی زیادہ سوشل میڈیا پر مشہور ہیں ویڈیو میں سانیہ مرزا اور انہ مرزا ہاتھ تھا میں چل رہے ہیں دونوں کے ساتھ ان کے بچے چل رہے ہیں انہ مرزا نے سانیہ مرزا کا بازو پکڑا ہوا ہے وہیں دوسرے ہاتھ سے وہ ازہان مرزا کا ہاتھ پکڑ ہوئی ہیں اور ازہان مرزا اپنی کزن یعنی انہ مرزا کی بیٹی دعا جس کو بہن مانتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے انہوں نے کیپشنر میں لکھایا سبلنگ کی دو جنریشنز ایک ساتھ اور اس کے بعد انہوں نے دل بنایا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں ان کے ساتھ شیئر کی گئے پکچر میں سانیہ مرزا نے ایٹ روز آف لیو نامی کتاب کا ذکر کیا ہوا ہے وہ کتاب پکڑی بھی ہوئی ہے اور بیچ پر ایک دل بھی بنا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر جس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ سانیہ مرزا کیا اشارہ دے رہی ہے کیا بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے سانیہ مرزا دوبارہ زندگی کی خوبصورتی پیار کی حوالے سے بتا رہی ہے کہ زندگی رکھتی نہیں ہے انسان کو اپنی زندگی چلاتے رہنا چاہیے یہ نہیں کہ شادی کے وقت شادی آپ کی ہوئی ہے تو آپ سنا کی طرح فیر چلانا شروع کرتے ہیں نہیں اب ایک بند آپ کے زندگی میں نہیں ہے تو آپ کو آگے مووو آن کرنا چاہیے اب پیار کے ساتھ جیرنے کے لئے سانیہ مرزا تیار نظر آ رہی ہے جو بک انہوں نے پکڑی ہوئی ہے وہ بک ایسے نہیں انہوں نے رینڈم نہیں تھی اگر وہ پڑھ رہی تھی تو ان کیا شوٹ ہو گیا وہ بک پکڑ کر دکھانا جا رہی ہے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے یہ وہ لوگ ہے جن کو لگتا تھا کہ سانیہ مرزا کھیلی رہ جائیں گی تن تنہا رہ جائیں گی اور آدمی شادی کر کے زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے اور اپنی نئی بیوی کے ساتھ بڑی رومانٹک تصویریں لگا کر یہ جتلانے کی کوشش کرنے کہ میں تو اپنی زندگی میں بڑا خوش ہوں تو زندگی میں خوش رہنے کا حق تو ہر ایک کو ہے سانیہ مرزا بھی جو 8 Rules of Love کی بک پکڑ کر آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں امید کرتی ہوں آپ کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا اور جس کو اور سمجھانا تھا اس کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا کومنٹ سیکشن میں جا کے بتائے گا کہ آپ کو کیا سمجھ آیا اس بک سے ضرور کومنٹ کرے گا سی جو نریکس ویڈیو